یقین التاہرین وآصحابہ المتہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول ففضو وما نہاکم انہوں فندہو صدق اللہ مولانا نظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین فلحمدللہ رب العالمین آئے افراد بلات آخیر میں نے رسائتِ قریمہ کے جگڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ کرنے سے قبل سب سے پہلے اللہ کے حبیب دونوں عالم کے طبیب جنابِ احمدِ مختار احمدِ مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس و متحر و منور و موسم دروس شریف کا نظرانہ باندازے غلامانہ پیش کریں پڑھیں با آوازِ بلند اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی ہم لوگوں کو دروس شریف پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ہم غلاموں کی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم سب کو عقیدت و محبت کے ساتھ پیارے آقا پر دروس شریف پڑھنا چاہیے پڑھنا چاہیے کی نہیں اور اس کا بہت فائدہ بھی ہے ہمارے اکابر علماء اکرام بھی اور نوجوان علماء اکرام بھی ہیں میں کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں جو ذرہ جہاں پر ہے وہیں آفا اللہ سب کے علم میں عمل میں عمر میں صحت میں فضل میں کمال میں برکتیں آتا پر آفا آپ نے تقریروں میں سنا ہوگا کہ جب بندہ محبت کے ساتھ پیارے آقا پر دروس شریف پڑھتا ہے اگر ایک مرتبہ پڑھے تو اس پر اللہ کی دس رحمتیں نازل ہوتی کتنی دس ماشاء اللہ اگر آپ کچھ بیچ میں بولتے رہیں گے تو اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا سبحان اللہ الحمدلہ کا عبر کرتے رہیں اگر بندہ محبت کے ساتھ پیارے آقا پر دروس شریف پڑھتا ہے تو میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ اللہ دروس شریف کے برکت سے اللہ اس کے روزگار میں برکت عطا فرماتا ہے سبحان اللہ روزگار میں برکت ہوتی ہے دروس شریف کی برکت یہاں تک کہ بزرگوں نے پرمایا کہ جو بندہ محبت کے ساتھ پیارے آقا پر دروس شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے روزگار میں برکت عطا فرماتا ہے یہی نہیں اگر نیت صحیح ہو عقیدہ مضبوط ہو اور اس کے بعد بندہ محبت کے ساتھ دروشری پڑھے پڑھنے کے بعد اگر پانی پر دم کر دے اور اس کو مریض کو پلا دے تو اللہ مریض کو شباہ با فرمائے نعر اِتپیر نعر اِ رِسَالَت مسدقِ عالیٰ حضرت عرصِ مقدس شہنشاہِ خطابر نعر اِتپیر نعر اِ رسالت پتہ کیا جالا بندہ محبت کے ساتھ دروشری پڑھے تو اللہ اس کے عمر میں برقت ادا فرمائے بندہ محبت کے ساتھ دروشریف پڑھے تو اللہ اس کے عمر میں برکت ادا فرمائے اس کے رزق میں برکت ادا فرمائے اگر مریض پر دم کر دے تو اللہ مریض کو شفاہ ادا فرما دے یہی نہیں بلکہ یہ روایتوں میں میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ بندہ محبت کے ساتھ پیارے آقا پر دروشریف پڑھے تو دروشریف کی برکت سے اللہ بندوں کی گناہ حکمہ فرمائے یہ بھی روایتیں موجود ہیں علماء اکلام موجود ہیں میری رہنمائی کریں اگر میں کہیں پر کوتا ہی مستح ہو جائے لیکن میں نے جو روایت پڑھے کیا اگر بندہ محبت کے ساتھ پیارے آقا پر دروشریف کو اپنا وظیفہ بنا لے تو دروشریف کی برکت سے اللہ بندوں کی گناہ حکمہ فرما دیتا ہے یہی نہیں اگر جو بندہ محبت کے ساتھ پیارے آقا پر دروشریف کو اپنا وظیفہ بنا لے تو اللہ دروشریف کی برکت سے بندے کی ہر جائز سمنہ کو پوری فرما دیتا ہے بلکہ ہم کو یہی عقیدہ برعیلی کی امام نے دیا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد تعبی سے حقا ہے باتا کیا جلا ہمارا سارا کام دروشریف کی برکت سے بہتا ہے باتا کیا جلا بندہ محبت کے ساتھ دروشریف پڑھے تو اس کے عمرے میں برکت ہو بندہ محبت کے ساتھ دروشریف پڑھے تو اس کے رسک میں برکت ہو اس کے خیت میں برکت ہو اس کے خلیان میں برکت ہو اس کے گنام آپ ہو جائیں اس کے عمر میں برکت ہو اور اس کے تمام جائز تمنا پوری ہو جائیں یہ تمام تر فضائل و مناقب احادیث کی کتاب میں اقوال صحابہ میں اقوال تابعین میں اقوال سلف صالحین میں موجود لیکن شیخ عبدالحق محدث دیلوی نے ایک اور فصیلت لکھی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندلہ محمد کے ساتھ پردروشریف کو اپنا وزیفہ بنا لیتا ہے اس کے عمر میں برکت ہوتی ہے اس کے خاندان میں برکت ہوتی ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے اس کی جائز تمنا پوری ہوتی ہے یہ تمام تر فضائل و مناقب احادیث کی کتاب میں موجود صحابہ کے اقوال میں موجود تابعین کے اقوال میں موجود لیکن ساتھی ساتھ شیخ عبدالحق محدث دیلوی علی رامتر ازران ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ محبت کے ساتھ پردروشریف کو اپنا وزیفہ بنا لیتا ہے اللہ دروشریف کی برکت سے اس کے آنے والی تین نسلوں میں تین خاندان میں اللہ عاشق رسول کو پیدا نارے تکبیر زنا محبت سے نارے کا دواد نارے تکبیر نارے رسالت مذہب اہل سنت سنی کانفرینس شہنشاہ خطابت خاندان میں عاشق رسول دروشریف کی برکت سے اور یقین نہ آئے تو چلو بریلی شریف جنہوں نے دروشریف پڑھنا ہمیں سکھایا صلات و سلام پڑھنا ہمیں سکھایا وہ بریلی کا امام سکھایا بھی اور خود بھی پڑھا اور احساب پڑھا عشق کے عالم میں کہ اللہ حضرت تعالیٰ حضرت تعالیٰ حضرت کو اللہ نے عاشق رسول بنا دیا حجد علی السلام کو اللہ نے عاشق رسول بنا دیا محضرت تعالیٰ ان کو اللہ نے عاشق رسول بنا دیا اللہ نے حضرت تعالیٰ شریعہ کو آشق آقوا ہے یہ برکت دروشریف کی برکت سے خاندان میں عاشق رسول پڑھنا ہوتے پتہ کیا جلا کہ ہم کچھ کریں نہ کریں لیکن ہم کو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پابندی کے ساتھ ہم دروشریف پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ دروشریف کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ہمارے خاندان میں بھی عاشق رسول پڑھیں گے بڑھیں گے انشاءاللہ سب لوگ ایک بطا محبت کے ساتھ باواز بلند پورا منمہ آگے سے لے کے پیجے تک اللہ صلی اللہ سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد و بارک و صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم